موسیقی یہاں جنو کے نواہی گاؤں ایک سو اٹھائیس پندرہ ایل جامعہ مسجد گوسیہ میں عظیم الشان محفل ملاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا محفل میں ملک کے مشہور و معروف ناتخانوں نے شرکت کی اور اپنی اپنی آواز میں مسلمانوں کے دلوں کو منور کیا محفل کے اختتام پر حضرت علامہ مولانا کاری غلام و رسول اسدی صاحب جو کہ اکارا سے تشریف لائے تھے ایل دپالپور میں سالہ سال کی طرح اس سال بھی عوام کا عید ملاد النبی کے موقع پر بڑا جوش و خروش دپالپور کی عوام نے جشن عید ملاد النبی کے موقع پر گلیوں اور بازاروں کو بڑے زوک و شوک کے ساتھ سجانے کا مقصد اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آج بھی دپالپور کی عوام کے اندر جذبہ پیار زندہ ہے ملک دیگر شہروں کی طرح کوٹ عدو میں بھی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے دائرہ دین پناہ میں سابق زلاناظم ملک سلطان محمود ہنجرا اور ایم پی اے ملک قاسم ہنجرا کے ڈیرے پر محفل ملاد کا انعقاد کیا گیا جہاں سیکڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی بھر کی طرح حارون آباد اور فقیر والی میں بھی رحمت دو جہاں سرور کونین حادی مرسلان آخری نبی الزمان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے صبح کا آغاز درود و سلام اور مرحبا مرحبا آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا کی ببرکت صداوں سے ہوا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافلوں اور ٹولیوں کی صورت مرکزی جلوس میں شرکت کے لیے پہنچے جہاں ناتخانی کے علاوہ علماء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت تیبہ کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالی کی طرح تحصیل صحاوہ اور گردو نوا میں بھی جشن عید ملاد النبی بڑے ہی عقیدت کے ساتھ منایا گیا ڈومیلی بڑاگوہ پدری سمیت دیگر علاقوں سے جلوس برآمد ہوئے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد نبیل حسن کی اس ریپورٹ میں پال بدو محلی میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں علماء و مشائق کے علاوہ نارو وال کے سیاسی و سماجی رہنماوں کے ساتھ ساتھ نارو وال کے عوام نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی اس تقریب میں بچوں نے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظرانے پیش کیے تقریب کے اختتام میں تقریب کے معززین نے مدینہ ویلفیر فاؤنڈیشن کے صدر سابر علی مصطفی اور ان کے رضاکاروں کی خدمات انسانیت اور فلاہی کاوشوں کو سراختے ہوئے ایوارڈ اور اعزازی شیٹس بھی دیں پال پنجاب حکومت کی خصوصی ہدایت پر عید ملاد النبی کے موقع پر زلعی انتظامیاں اور محکمہ سوشل ویلفیر کے زیر احتمام تقریبات کے حوالے سے زلعی سطح پر منقضہ ملاد کانفرنس میں ڈپٹی کمیشنر شاہد زمان لکھ اور ڈی بیو زلفکار احمد نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم انسانیت کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کے لیے رحمت اللہ العالمین بن کر تشریف لائے ہیں آپ کا ذکر حقیقی طور پر اللہ کا ہی ذکر ہے اور آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی منانا ہر مسلمان کا حق ہے آپ کا عصوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے